بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکریٹس تو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے اپنا من پسند ناشتہ جو کہ ہمارا بہت فیوریٹ ہے جسے ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اتنا خوبصورت مزیدار ناشتہ کیسے بنا ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور یہ والا بریک فاسٹ بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک مکسنگ بول اور اس میں ہم ڈالیں گے تین انڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہو گیا اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چوپ کیا ہوا ٹیماتر ٹھیک ہے جسے آپ نے بہت ہی باریک باریک چوپ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمارے پاس ہے ایک چھوٹی سی شملہ مرچ اور باریک کٹی ہوئی اور اس میں ہیں دو کٹی ہوئی ہری مرچیں وہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے چھوٹے سائز کا بھاری کٹا ہوا ایک پیاز ٹھیک ہے شملا مرچ پیاز ٹرماٹر اور ہری مرچیں ہم نے ڈال دی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے ایک چوتھائی چمچ ریٹچلی فلیک ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم ڈالیں گے بلکہ دو سے تین چھٹکی کالی مرچ کا پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے دو سے تین چھٹکی لال مرچ کا پاورڈر اور دو سے تین چھٹکی یا ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے نمک اور یہ دیکھئے ایک سے دو تین چھٹکی اس میں ہم ڈالیں گے ہلڈی پاورڈر ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھئے یہ ہے گرم سالہ دو سے تین چھٹکی تو اس طرح سے ہم نے دو سے چار چھٹکی یا ایک ایک چوتھائی چمچ سارے سپائسز جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے ہیں ان کو آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے اس کو مزیدار بنانے کے لئے بہت ہی یہ دیکھئے ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر ٹھیک ہے چکن پاورڈر آپ کو کسی بھی سپر سٹور سے کسی بھی مال سے ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈال کے آپ نے مکس کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو نو ٹینشن آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ میدہ یعنی کہ آل پرپرس فلارج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو چھوٹے والا کپ ہوتا ہے وہ والا آپ نے ہاف کپ کے حساب سے لینا ہے اب اس پہ ہم پانی آڈ کریں گے اور اس کی ایک اچھی سی جو ایک اس کا بیٹر ہے ہم وہ تیار کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ہینڈ بیٹر کے ساتھ آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے بلکہ ان سب کو اپنے مکس کرنا ہے پانی ڈالتے جانا ہے اور اس طرح سے اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ ہونی چاہیے یہ دیکھئے نہ آپ نے اسے ٹھک کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو اس سے پتلا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اب یہ بالکل تیار ہے اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے بیکنگ پاوڈر یہ بیکنگ پاوڈر ہے اور بیکنگ پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر کیا کرتا ہے بیکنگ پاوڈر چیز کو پھول آتا ہے جیسے بند بناتے ہیں ہم نان بناتے ہیں ہم پیزا بناتے ہیں ہم کیک بناتے ہیں ان سب چیزوں کو پھولانے کا کام کرتا ہے بیکنگ پاوڈر نہ کے بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے تو اب ہم نے لیا ہے پین اور پین میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل ایک سے دو ٹی بل سپون تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے بیٹر بھی تیار کیا تھا تو اس سے بنے گا آپ کا بہت ہی مزے دار یمی بریک فاسٹ جو کہ ہم سب کا ہے بہت ہی فیورٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے کیا بات ہے کیا ذائقہ ہے اس کا کیا خوشبو ہے اس کی اس میں جو چکن پاوڈر ہم نے یوز کیا ہے اس کے اندر جو ہوم میڈ گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے اس سے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور بہت ہی اچھا مزہ آتا ہے اور یہ دیکھئے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے سلو فلیم کے اوپر اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پولٹ دینا ہے تو آپ اس کا کلر چیک کریں اور یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا ہم نے پتلا بنایا تھا مگر یہ تھوڑا سا پھول گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں ہم نے ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر تو اس طرح سے آپ نے اس کو دباد با کے دونوں سائٹ سے دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکنے دینا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے تو یہ دیکھئے کلر فل مزیدار آپ کا آپ اسے پینکیک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اوملٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے انڈے اور میدے کی آپ اسے روٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کا جو دل چاہے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں مگر یہ ہے ویجٹیبل پینکیک ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ الحمدللہ ماشاء اللہ یہ دیکھئے کتنا خوبصورت بن کے تیار ہو چکا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا اگر آپ یہ بنائیں گے اپنے گھر میں تو آپ کی فیملی کتنا خوش ہوگی کتنا مزہ کریں گے کتنا انجوائے کریں گے سارے یہ دیکھئے اتنا کلر فل اور اس کے اندر جو پیاز اور ہری مرچ کا ذائقہ ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے تو اب اس کی ہم ذرا کرتے ہیں کٹنگ تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے پھر اس کو سر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے ایک بہت ہی مزے کی چٹنی جو کہ پہلے سے اس کا ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہری مرچ کی چٹنی ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے کومنٹس کرتے رہا کریں یہ ہے وہ والا بریک فاسٹ جو کہ ہمیں بہت پسند ہے بہت ہیلڈی ہے بہت مزے دار ہے بہت ٹیسٹی ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے رکھی ہے یہ والی ہری مرچ کی چٹنی یہ تو بہت ہی لا جواب ہے جس کا ویڈیو آپ لوگوں کو میں نے بنا کے دے دیا ہے ٹھیک ہے اس والے بریک فاسٹ میں پیاز اور ہری مرچ کا ذائقہ بہت ہی بڑیا ہے تو بنائیے کھائیے انجوائے کیلئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ کا سبسکرائب کرنا ہمیں بہت زیادہ خوشی دیتا ہے تو تھینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار تو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے